بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو میں ہوں حکیم نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم نوید دوستو سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ کل سے انشاءاللہ عز و جل رمضان کریم کا پہلا روزہ ہے اور ہماری زندگی میں رمضان شریف کے روزے جو ہمیں موصول ہوئے ہیں اس پر ہم سب کو بہت خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر جو ہے بہت بڑا کرم اور ہمارے اوپر جو بڑا فضل کیا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمیں یہ رمضان شریف کے جو روزے ہیں وہ ہمیں مل گئے ہیں اور ہمیں اپنی زندگی میں روزے رکھنے کا جو ہے موقع ملا ہے اس پر ہمیں بہت زیادہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ساہری میں کیا کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے ویسے تو رمضان شریف کا مہینہ ہی بہت برکت والا مہینہ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے کسی قسم کی بیماری کا بھی بندے کو خدشہ نہیں ہونا چاہیے اور وسوسہ نہیں ہونا چاہیے اور رمضان شریف کی بہت زیادہ برکتیں ہیں مسلمانوں کے لیے اور بہت زیادہ اس کے جسمانی اور روحانی بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں تو دوستو سب سے پہلی جو بات ہے سہری کا جو حکم ہے پیارے اکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سہری کھاؤ ٹھیک ہے تو سہری کھانے کا جو حکم ملا ہے اس کا جو مفہوم ہے تشریح ہے جس کی اس میں ہمیں اس بات کو جان لینا چاہیے کہ جو سہری کھانے کا حکم دیا گیا ہے اس حکم کے مطابق ہمیں سہری لازمان کرنی چاہیے اور دوستو بعض دوستو نے اس بات کا بھی اثرار کیا ہے کہ ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ کون کون سی چیزیں سہری میں کھانی چاہیے اور کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے تو دوستو یہ رمضان کریم کا جو مہینہ ہے یہ تو ویسے ہی بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اس سے مسلمانوں کے مومنوں کا جو روحانیت ملتی ہے اور اس کے علاوہ جو جسمانی بہت زیادہ ایسی بیماریاں جو کسی دوائی کے ذریعے ان کا اضالہ نہیں ہو سکتا تھا وہ الحمدللہ الحمدللہ وہ رمضان شریف کے روزوں کے رکھنے کی برکت سے ہی ان بیماریوں کا مکمل اور کلی اضافہ ہو جاتا ہے تو الحمدللہ ہماری زندگی میں اللہ پاک نے رمضان شریف ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور جن دوستوں نے اس چیز کا اسرار کیا ہے کہ بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ ساہری میں کون کون سی چیز ہے چیزیں جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے کون سی نہیں کرنی چاہیے تو دوستو سب سے جو پہلی بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہری کو آخری وقت تک لے جاتے تھے یعنی سہری کے آخر تک آپ جو ہے تھے وہ اپنا وہ کھانا پینا جاری رکھتے تھے تو صبح و شام جو ہمیں انرجی کی دوستو ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سارا دن ویسے سائنس کے حساب سے جو ہے ہمیں صبح کا کھانا سکسٹی پرسنٹ کھانے کا حکم دیئے گی ہے اور شام کا کھانا جو وہ فورٹی پرسنٹ کھانے کا کہا گی ہے اور اس کے علاوہ جو ٹونٹی فائی پرسنٹ بہتا ہے وہ دوپیر میں ہم اس کو ڈیزرو کرتے تھے لیکن رمضان شریف کے روزے کے فاسٹنگ کے جو دوران ہے ہمارا دوپیر کا کھانا تو ہم نہیں کھا سکتے تو ہم اس کو جو دوپیر کا کھانا تھرٹی پرسنٹ ہے اس کو ففٹی پرسنٹ جو ہے ففٹین پرسنٹ جو ہے وہ صبح والے کھانے میں سہاری میں اس کو شامل کر لینا ہے اور جو پندرہ پرسنٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ شام کے جو افتاری کا کھانا ہوتا ہے اس میں اس کو ڈیزرو کریں گے تو اسی طرح انشاءاللہ ہماری جو جسمانی ہمیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی الحمدللہ پوری ہوتی رہے گی اور ہمیں جو ہے ویسے تو روزے کا جو عجر ہے وہ تو اللہ پاک نے اپنے ذمہ لیا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں جو رمضان شریف کا ویلکم کرنا ہے اور الحمدللہ جو ہے ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ جو روزے ہیں ہماری بہت ساری بیماریوں کا جو ہے ازالے کا سباب بنتے ہیں اور انشاءاللہ بنیں گے تو دوسری بات یہ ہے کہ ساہری کے دوران جو ہم نے خوراک استعمال کرنی ہے کچھ دوستوں نے کہا کہ کیا ہم پراتھا استعمال کر سکتے ہیں انڈا فرائی کیا ہوا استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں کسی بات کا انکار نہیں ہے جو چاہے کھا سکتے ہیں جو چاہے پی سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو جو میں ریکمنٹ کروں گا اس میں یہ ہے کہ آپ دہی کی لسی لسی لازمان استعمال کریں لسی کا دوستو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ پیاس کو تسکین دیتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے سینے میں کوئی بھی چیز ہم جس طرح استعمال کرتے ہیں پراتھے جو عموماً زیادہ تر استعمال کیے جاتے ہیں تو پراتھوں کا جو ہمارا جو سینے میں جلن کا سبب بنتے ہیں وہ انشاءاللہ دہی والی لسی پینے سے انشاءاللہ جو سینے کی جلن ہے وہ دور ہو جائے گی تو آپ سہری کے شروع میں بھی ایک دو گلاس اس کے استعمال کر سکتے ہیں اور اینڈ پہ بھی جتنی زیادہ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں اور دوستو سا اس میں لسی کے استعمال میں سب سے جو اہم بات ہے وہ آپ کو سن لینی چاہیے کہ آپ نے چینی والی مٹھی لسی استعمال نہیں کرنی بلکہ آپ نے شکر والی لسی استعمال کرنی ہے کیونکہ دوستو چینی کی لسی اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ پھر وہی تبخیر والا مسئلہ بنائے گی سینے کی جلن اسے نہیں روک پائیں گے اور یہ چینی جو ہے یہ بار بار پیاس بڑھانے کا کام کرتی ہے اس سے پیاس کو تسکین نہیں ملے گی بلکہ آپ نے یہ جو ہے شکر والی لسی استعمال کرنی ہے بلکہ چینی والی لسی استعمال نہیں کرنی تو دوستو دوسری بات یہ ہے کہ گلے کا جو خوشک ہونا ہے روزے کے دوران دوپائر کے وقت یا کسی بھی وقت گلے کا جو بہت زیادہ خوشک ہونا ہے اس خوشکی کو دور کرنے کے لیے آپ نے جو کیا کرنا ہے ایک سے ساتھ لاچی جو سبز لاچی ہوتی ہے چائے میں استعمال کی جاتی ہے اس کو خورد لاچی بھی بولتے ہیں اس کو آپ نے لے لینا ہے یہ ایک سے ساتھ لاچی کے درمیان جتنی مرضی آپ چاہیں اس کو اچھی طرح چبائیں اور اس کا جو رس نکلے گا اس کو آپ نے پی لینا ہے ٹھیک ہے اس کو بار بار چباتے جائیں اتنا چبائیں کہ یہ بلکل بریک ہو جائے اور سہری کا جو مسنون طریقہ ہے اسی طرح آپ نے سہری کرنی ہے اور دوستو سب سے جو اہم بات ہے آپ نے سہری اس طرح کرنی ہے کہ کم از کم یہ جو ہے آپ نے ایک لکمے کو بتی بار چبانا ہے اس کے بعد نکلنا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہمارے جو رائجیسٹیو سسٹم ہے اس کو بھی انشاءاللہ طاقت ملے گی اور پورے جسم کو بھی بھرپور انرجی ملے گی تو دوستو یہ ویڈیو کے انڈ پہ میں دوبارہ اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ اس چیز کی بہت خوشی سے مبارک دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے الحمدللہ رب العالمین ہماری زندگی میں ہمیں رمضان شریف ہمیں جو ملا ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہمیں رمضان کے پورے کے پورے روزے رکھنے کا احتمام کرنا ہے تو دوستو آپ نے سنا سہری میں اسعمال کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو تب تک چاہتے ہیں اجازت نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ